کر سکتے اور اگر ایسی سہولت موجود ہو تو ڈیٹھ کو آگے بڑھوایا جائے ڈیٹھ کو آگے بڑھوایا جائے بارکہ وہ توافے بھی دا کرے ڈیٹھ کو آگے بڑھوایا جائے اور پھر وہ اس وقت تک رکی رہے باقی ساری چیزیں ادا کرے بیت اللہ کا تواف جیسا کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تھا تو آپ رک گئی تھی قیمے میں عبد الرحمان بن عبی بکر کے ساتھ اور بعد میں باقی چیزیں ادا کر کے پھر جائیں تو اسی طرح پھر وہ کریں اور اگر کوئی صورت ایسے نہیں ہے تو باہر کا ودا ضروری ہے بعض علماء نے میرے علمیں اس کی صراحہ تن حدیث میرے ذہن میں نہیں آ رہی بعض علماء نے اس پر یہی فتوہ دیا ہے کہ اگر رکنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ چلی جائے پھر آئندہ جب بھی اس کا آنا ہو یہ اس پر قرض رہے گا اس کے لئے کوشش کرے کہ وہ دوبارہ آئے اور یہ ودا کرے جی جزاکم اللہ کیا حضور صورت قائلہ کے زمانے میں زمانے وارد میں نماز میں فضل رکھت سے پہلے یا بار میں سنتیں پڑھنا تھی گیا ہے ظاہر بات ہے سنتیں جب ہی تو ان کا نام سنتیں ہیں آپ بھی اسے سنتیں کہہ رہے ہیں تو آپ بھی مانے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رسول کے زمانے میں تھی سنتیں بعد میں تو نہیں بنتی سنتیں وہی ہوتی ہیں جو اللہ کی رسول کے زمانے میں ہوتی ہیں اچھا پھر کچھ ایسی حدیث بھی ہیں اللہ کی رسول نے رکعتیں بتائیں جیسے سن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ سنتوں کا ذکر کرتے ہیں آپ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا جب تکبیر کہی جائے اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرضوں کے جیسے لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں فرض کھڑے ہو گئے لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں آپ نے اسے منع کیا اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ سنتے تھی اللہ کی رسول کے دور فرض نماز باجمات میں اگر دوسری یا تیسی رکعت میں آدمی شامل ہو تو نماز کو پہلی رکعت کی رجل سے شروع کرے یا امام کے پیچھے نماز جانے رکھے اور چھوٹ جانے والی رکعت آخری رکعت کے طور پر پڑے جب آپ نماز میں شامل ہوئے ہیں کسی بھی چیز کو آپ شروع کریں گے تو علف سے شروع کریں گے بسم اللہ سے شروع کریں گے ابتدا سے شروع کریں گے امام کی تیسری ہے چوتھی ہے پانچویں ہیں یا دسویں ہیں آپ یہ نہ پوچھیں نہ سوچیں نہ دیکھیں اب آپ جب نماز میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ ابتدا سے شامل ہو رہے ہیں یہ آپ کی پہلی رکعت ہے امام کی جانس ہی بھی رکعت ہو یہ آپ کی پہلی رکت ہے اور باقی رکتیں اسی ترتیب سے آخر تک چلی جائیں یہ جو پاکستان میں رسم پل رسم ساتھا دسنا چھالیس وقت آسان دلوائے جاتا ہے اگر ان کو کیا جائے کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن کی تو پڑا جاتا ہے وہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا مستشفہ جرمنی میں بات ہو چکی وہ کیسٹ بھائی صادق صاحب سے لے کر سن لیجئے گا کہ کہاں سے آیا اب یہ ہے کہ اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے دیکھو بہت ساری چیزیں دکھنے میں ہماری عقل کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں آپ دودھ والے ہیں اور آپ کی یہاں دودھ کی دکان ہے آپ کے یہاں تو بند ڈبے ملتے ہیں شاید آپ کو لیکن آپ جو لوگ باہر سے پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے وہاں جہاں بھینسے ہوتی ہیں وہاں دودھ کے بڑے بڑے ٹب رکھے ہوتے ہیں ان میں دودھ ہوتا ہے اور اسی سے بھر بھر کے لوگ دیتے ہیں آپ کی دودھ کی دکان ہے اور آپ کی دکان مکہ میں ہے اور میری دودھ کی دکان ہے میری دکان کراچی میں ہے میں بھی اس میں پانی ڈالتا ہوں آپ بھی اس میں پانی ڈالتے ہیں دودھ میں لیکن میں کراچی کا پانی ڈالتا ہوں آپ زمزم ڈالتے ہیں ہم گناہ میں دونوں برابر ہیں یا آپ زیادہ پکے مومن ہیں دودھ میں کراچی کا سادہ پانی ملائیں تو بھی وہ بے ایمانی ہے اور اگر دودھ میں زمزم ملائیں تو بھی وہ بے ایمانی ہے حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمزم کو پیٹ بھر کر کوئی مراد دل میں رکھ کر پیئے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے آپ بھلے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ کر دودھ میں زمزم ڈالیں تو بھی بے ایمان کہلائیں تو یہ کہنا کہ پڑھا تو قرآنی ہے میں نے بھی زمزم ہی ڈالا ہے کہ ان سے گناہ کا کام کیا ہے زمزم ہی ڈالا ہے کیوں بے ایمان کہتے ہیں زمزم ڈالا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو حلال اور حرام ہوتی ہے قرآن یا غیر قرآن اس سے حلال یا حرام نہیں کرتا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں آپ نے کبھی مرگی زبا کی ہو گائے بکری زبا کی ہو آپ زبا کرتے وقت مسلمان کیا الفاظ پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر آپ جب چھوٹی چلاتے ہیں یہ تکبیر پڑھ کر آپ میں سے کوئی شخص حافظ ہے آپ کہتے ہیں وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یاری بسم اللہ واللہ اکبر تو وہ پڑھے جسے قرآن نہ آتا ہو مجھے تو قرآن آتا ہے اب وہ پوری سورہ یاسین سورہ مزمل سورہ مدسر سورہ رحمان پوری پڑھ کر پھر اس مرگی کو زبا کرے امانداری سے بتائیے مرگی حلال ہے یا حرام ہے حرام حالانکہ اس پر قرآن پڑھا گیا ہے اب اسے قرآن نے حرام نہیں کیا اسے قرآن نے حرام نہیں کیا حرام کس چیز نے کیا کہ یہ جو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا تھا یہ بھی حلال نہیں کرتا اگر بسم اللہ واللہ اکبر حلال کرتا ہوتا تو آپ کتے کو زبا کرتے وقت یہ پڑھ کر دیکھیں کبھی حلال نہیں ہوتا آپ کتے پر یہ تکبیر پڑھیں تو کتہ حلال ہوگا تو نہیں ہوگا اگر یہ الفاظ حلال کرتے تو اس جانور کو حلال کرتے جو حرام ہے گائے بکری ایک مرگی تو ہمارے مذہب میں پہلے حلال ہے تو گویا تکبیر حلال نہیں کر رہی حلال کر رہی ہے شریعت اب وہ شریعت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ آپ نے فرمایا جانور کو زبا کرتے وقت تمہیں یہ الفاظ کہنے ہیں اب حلال کیوں ہو رہی ہے سنت کی مطابقت کی وجہ سے جس نے قرآن پڑا ہے وہ حرام کیوں ہو رہی ہے سنت کی مخالفت کی وجہ سے اب کھانا جب پک جائے آگے آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو دعا بتلائی جیسے زبا کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر ہے کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ آپ نے وہ بتلائی اب بسم اللہ پڑھ کے آپ کھائیے آپ کیوں دوسرے لمبے چوڑے چکروں میں پڑھتے ہیں تو یہ سنت کی موافقت اور سنت کی مخالفت یہ اس سے حلال اور حرام کرتی ہے تو یہی چیز اس کے اندر ہے کہ کھانے کے اوپر جب آپ یہ صورتیں یا کوئی چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ سنت کی مخالفت میں آتی ہیں اس لیے وہ چیز بیدت ہے جناب حضرت شاہر بعض ٹی وی چینل پر جو برگرام آتے ہیں ان میں استخارہ جیسا جیسا ایک برگرام ہے جس میں فولی طور پر استخارہ کر کے بدلائے جاتا ہے تو اس کے بارے میں شریح حصیت سے کچھ میں آشمائی ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی دعا سکھلایا کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارے کی دعا اتنی احتمام سے اللہ کے رسول سکھلا تھے جس طرح قرآن مجید احتمام سے سکھاتے تھے اسی احتمام سے ہمیں استخارے کی دعا سکھلا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی کسی صحابی کا استخارہ نہیں کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے تئیس سالہ دور نبوت کی زندگی میں کبھی بھی کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شادی کرنی ہے دو لڑکیاں سامنے ہیں میرے فیوچر کے لیے کون سی صحیح رہے گی آپ استخارہ کر کے بتائیے میں انجینرنگ کروں یا ڈاکٹریٹ کروں ان دونوں میں کون سا میرے فیوچر کے لیے صحیح رہے گا آپ ذرا استخارہ کر کے بتائیے کبھی کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں پوچھا بلکہ دعا سکھی اور استخارے خود کی یہ جو مولویوں سے استخارے کرواتے ہیں لوگوں نے بڑے کئی طریقے رکھے ہیں بعض استخارے ایسے ہیں کہ جی ابھی ابھی جواب ملے گا بعض ایسے ہیں پانچ گھنٹے میں اور ان کے ریٹس الگ ہیں اگر آپ مثال طور پر سو روپیہ دے کے جائیں گے ایک مہینے بعد آنا بھائی استخارہ کر کے رکھیں گے ایک مہینے بعد آنا اور اگر آپ نے پانچ ہزار روپیہ دیئے ہیں تو ایک ہفتے بعد پتا چل جائے گا اگر آپ نے دس ہزار روپیہ دیئے ہیں تو آج پتا چل جائے گا آپ نے پچیس ہزار روپیہ دیئے ہیں تو اب ہی پتا چلے گا